آدھ آپ آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل ایزوکیشن فار ایولوشن پر خیر مقدم ہے آج جو ہم لوگ ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ کنڈیشن آف ایریبیا بیفور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈسکس کرنا ہے بسیکلی سمجھنا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے عرب کے حالات کیا تھے یعنی پروفیٹ سے پہلے کس طرح کے حالات تھے وہاں پر اور کیا کنڈیشن تھی اس پر ہم لوگ بات کریں گے اس میں ایک چیز اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس ٹائم میں دنیا کے اور حصوں میں کیا چل لہا تھا تو اس کسی بھی سماج کو سمجھنے کے لیے اگر ایک سوسائٹی ہلدی ہے کی نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے ایک ایمپورٹنٹ پیرامیٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی کی جو عورتیں ہیں ویمن ان کی کنڈیشن کیا ہے اور وہاں کے ڈاؤن ٹروڈن جو لوگ ہیں جو دبے کچھ ایک کمزور لوگ ہیں ان کی کنڈیشن کیا ہے یہ ایک بہت بڑا آسپیکٹ ہے جس پر کی سوسائٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک ہلدی سوسائٹی ہے کی نہیں ہے تو چلی ہمیں شروع کرتے ہیں اس کو حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر عرب کی بات کی جائے تو تین چار پانچ باتیں ایسی ہیں جو بہت ایمپورٹنٹ ہیں جو آپ کو ذہن رکھنی ہے پہلی بات کہ سوسائٹی میں پولیتزم ایک بہت ہی ڈامیننٹ وہ تھا بلیف تھا یعنی زیادہ لوگ ایسے تھے جو کئی خداوں میں کئی عشور میں بلیف رکھنے والے تھے تو اسی پرسپیکٹی میں ایک بہت ایمپورٹنٹ بات یہ تھی کہ وہاں پر آڈل ورشپ کا بھی کونسپٹ رہا عرب کے ایریے میں اور اگر آپ خانے کعبہ کو دیکھو جو تو اس میں تقریباً تین سو ساٹھ بودھ تھے تری ہنڈیڈ سکسٹی آڈل سور دیر ان خانے کعبہ جو مکہ میں ہیں تو ان تین ساٹھ بودھوں میں الگ الگ طریقے کے چھوٹے بودھ بڑے بودھ بہت بڑے بودھ تو وہ الگ الگ طریقے کے تھے اور سب لوگ جو ہے کہ کوئی کسی کو پوچھتا تھا کوئی کسی کو پوچھتا تھا سب کے اپنے خدا کی تصور تھا اور بہت سارے خداوں کو پوچھنے کا وہاں پر ایک سوچ تھی ایک کونسپٹ تھا ان میں ایک بہت ایمپورٹنٹ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ان میں چار جو بودھیں وہ بہت بڑے تھے سب سے پہلا لات ازہ منات حبل ان چاروں ناموں پر آپ کو غور کرنا ہے لات ازہ منات حبل اس کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ بتاؤں گا انسان جسم میں سب سے جو لمبی ہڈی ہوتی ہے وہ فیمر بون ہوتا ہے یعنی پیر کے ہڈی اور پیر جو ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں اس کو لات کہتے ہیں جسم کے طبار سے دیکھا جائے تو لات جو ہے ہمارے باڈی میں ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ تو سب سے بڑا لات اچھا آپ جانتے ہو کہیں پر اگر لات چلتا ہے مان لو کوئی لڑائی ٹائپ دی ہوتی چیز تو لات چلنے پر گھوسا بھی چلتا ہے تو اگر لات کے ساتھ گھوسا چل گیا تو سمجھ لئے اوزہ آگئے ہیں اب لات گھوسا چلنے پر کوئی تو ہوگا جو بچانے آئے گا منانے آئے گا ہا ہا مان جاؤ مان جاؤ تو جو منانے آرہے ہیں ان کو منات سمجھ لئے گی آپ اب جب آپ لات بھی چلا چکے گھوسا بھی چلا چکے کوئی منانے بھی آگیا آپ کو منہ بھی دیا تو آپ ہسیں گے تو ہوبال آگئے تو ان چاروں کو یاد کرنے کے لئے میں نے ایک کنیکٹیوٹی بتائی آپ اس طرح سے یاد کر سکتے ہو کہ سب سے چار جو بڑے بڑے بودھ تھے ان میں لات اجزہ منات اور ہوبال تو ایک بات تو یہ جو پہلی بات ہوئی ایک برائی کی طور پر تھی اگر اسلام کے پرسپیکٹیوٹ سے دیکھا جائے تو ہمارے یہاں آگل ورشپ کنسپٹ تو ہے نہیں تو یہ وہاں پر ایک بڑی برائی تھی کہ کئی خداوں کو کئی اشور یا کئی گارڈز کو ماننے کے کنسپٹ تھا تو پولیسی سوسائیٹی تھی دوسری امپورٹن بات کہ ویمن کے کنڈیشن بھی بہت پیتھوٹیک تھی خاص طور سے بچیوں کو پیدا ہوتے ہی بہت سے ایسے لوگ تھے جو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اب یہاں ایک سمجھنے والی بات ہے سارے لوگ نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ اگر سارے لوگ کر رہے ہوتے تو پھر کوئی بچی بچتی نہیں تو کوئی بچی بچتی نہیں تو پھر کوئی ماں کیسے بنتی وہاں پر کیونکہ بچی تو کبھی کارگے چل کے ماں بنتی ہے تو ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ کرتے تھے لیکن سوسائٹی میں ایک بہت بڑا حصہ تھا جو یہ اس میں شامل تھا یعنی یہ پاپ کہلی یہ گناہ کہلی یہ وہ کرتے تھے لوگ کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دینا بیس کیا تھا جینڈر یعنی لڑکی ہے سوچ کیا تھی کہ صاحب جو ہے اس کی شادی ہمیں کرنے پڑے گی ایک عزت کی بات آئے گی ہم اپنی لڑکی کسی کو دیں گے اس طرح کی جو ہے واہیات قسم کیسے سکتے ہیں وہ سوچ تھی ایک یہاں پر سوال ہی ہے کہ اگر یہ کنڈیشن بچیوں کو لے کر خراب تھی وہاں پر تو ایسا نہیں کہ آج نہیں ہے لوگوں میں وہ الگ بات ہے کہ پروفٹ کے آنے بعد کیسے چیزیں بدلے گی بتاؤں گا ہم آپ کو لیکن دنیا کے بہت جگہوں پر آپ دیکھو گے آج بھی فیمل فٹسائیڈ کے نام پر بچیوں کو مار دی آتا ہے دونوں کے فرق نہیں ہے چونکہ وہاں پر ایسے انسٹومنٹ نہیں تھے جس سے ایڈنٹیفائی کیا ایسا کہ کہ ماں کے پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ لڑکی ہے لڑکا ہے تو وہ پیدا ہونے کے بعد انڈیفیکیشن ہوتا تھا تو مار دیا کرتے تھے آج الٹرا سونڈ وغرا کے ذریعے جو ایلیگل ہے بلکل بلکل ایلیگل ہے لیکن آپ جانتے ہو پیسے سے بہت کچھ لوگ کر کرا لیتے ہیں تو ایڈنٹیفائی کر کے سیکس کو بچے یا بچی کو اور اس بچی کو ماں کے پیٹے مار دیا کرتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو میں انڈیا کے ایک بات کروں ہمارے ملک میں اگر ہمارے دیش کی بات کی جائے تو یہاں پر ہریانہ اسٹیٹ ہے آپ سب جانتے ہوگے شاید اگر نہیں ہاں تو جان لیجیے ورس سیکس ریشیو اگر پورے ہندوستان میں کسی اسٹیٹ کا ہے تو ہریانہ ہے اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ وہاں پر اتنا ورس کنڈیشن کیوں ہے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی مار دیتے ہیں اسی کو فیمل فٹسائیٹ کہتے ہیں اگر ہندی میں کہیں گے آپ اس کو تو اسی کو کنیا بھرون ہتیا کہتے ہیں یہاں پر دو باتیں سنتے چلیے اگر ورس سیکس ریشیو کی بات کی جائے گی لنگانو پات مطلب ایک ہزار لڑکوں پر کتنی لڑکیاں ہیں تو سب سے خراب ہریانہ کا ہے ورس سب سے بیکار سب سے خراب اور بیسٹ سیکس ریشیو اس کنٹری میں سب سے بیسٹ سیکس ریشیو کی بات کی جائے تو اسٹیٹ کے اعتبار سے کیرل ہے جہاں پر کہ لڑکوں سے لڑکیاں زیادہ ہیں کلیر بات یہ اب آئیے ہم لوگ عرب کے طرف چلتے ہیں تو جیسے میں نے کہا آپ سے کہ لڑکیوں کو بہت سے بچیوں کو زندہ لوگ دفن کر دیا کرتے تھے تیسری بات جو بہت امپورٹن رہی اس سیگمنٹ کے دوبارے سے وہ ویمن جو ویڈیوز ہوتی تھیں ان کی بھی کنڈیشن کوش خاص اچھی نہیں تھی ان کے ساتھ بھی پرشانیاں اور آپ جانتے ہو کہ اس دور کے اگر بات کی جائے تو پورے دنیا میں ایک اندکار سا پھیلہ ہوا تھا ایک تاریخی پھیلی ہوئی تھی دارکنس تھا پورا کس بات کو لے کر ان گرائیوں کو لے کر آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہندوستان میں بھی ایک سسٹم تھا جس کو کہتے تھے ستی سسٹم ستی پرتھا یہ کیا تھا اگر ایک لڑکے کا ایک لڑکے سے شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد لڑکا مر جاتا ہے تو اس کی بدھوا جو ویڈیو ہے اس کو اس کے ہس بینڈ کے چھیتے کے ساتھ ہی جلا دیا کرتے تھے مطلب فنگل پائر جو ہوتا تھا چھیتہ جو ہوتی تھی اس کے اوپر اس کو چڑھا دیا کرتے تھے زندہ اور زندہ اس کو جلا دیا کرتے تھے اس کو ستی سسٹم کہتے ہیں انڈیا میں فرس انسکرپشنل اگر ایویڈنس کی بات کی جائے تو ایران پیلر انسکرپشن جو ہے مدھے پردیش میں وہاں پر بھانو گبتہ کا ایک انسکرپشن ملتا ہے جس میں ستی سسٹم کا ذکر ملتا ہے یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ فرس ٹائم انڈیا میں ستی سسٹم کا جو انسکرپشن ایویڈنس ہے یعنی لکھی طور پر جو دستاگیج ہے وہ کہاں سے ملتا ہے تو ایران پیلر انسکرپشن ہے یہ مدھے پردیش میں ہے بھانو گبتہ صاحب اس وقت جو ہے گبتہ ڈانیسٹی کی بات کے راجاؤں میں سکھ راجات ہیں ان کا یہ جو ہے وہ انسکرپشن ہے تو یہ بڑا ہینیس معاملہ ایک طرح سے آپ پریکٹس تھی جس میں کی کسی لڑکے کے مر جانے سے لڑکی اجھلا دیا جانا اچھا کونسٹ کیا تھا کہ لڑکا اور لڑکی کی جو شادی ہے وہ سات جنبوں کا بندن ہے تو اگر لڑکا نکل گیا تو پھر لڑکی رہا کیا کر رہی کہ اس کو نکال دیا جائے لیکن یہی چیز اگر کوئی لڑکی مر جائے تو لڑکے کے ساتھ نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے دوسری بات کہ جو لوگ نہیں جلاتے تھے ان کے ہاں ان کو ویڈو کے طور پر ایک بہت ہی آئی سورکیٹ زندگی جو تھی لوگ ان کو جینے کے اوپر مجبور کر دیئے رہا تھا کھانے کے اعتبار سے بہت سارے چیزوں پابند دیا تو ایک کنڈیشن کے بات کی جائے تو یہاں بھی بڑا ورس کنڈیشن تھا اگر ہم لوگ بات کریں یوروپ کی تو یوروپ میں وہ ڈارک ایجز کا دور رہا اور یوروپ میں عورتوں کو ویچ ہنٹ کے نام پر یعنی یہ چڑیل ہے اس طرح کی الگیشنز لگا لگا زندہ جلا بھی کرتے تھے کچھ اسی طرح کے حالات چائنا ہوگا رکے اندر بھی تھے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ صرف عرب کے حالات ایسے تھے بلکہ بات یہ ہے کہ اس دور کے اگر بات کی جائے تو تقریبا پورے دنیا کے حالات کچھ اسی طرح کے تھے اور عرب میں یہ تیسری بات تھی جو ویڈیو کو ویمن کو لے کر تھی چوتھی امپورٹنٹ بات کہ عرب کے عرب کے لوگ جو تھے وہ شیروشاری میں یعنی پورٹری کا جو معاملہ تھا زینر تھا اس میں وہ لوگ بہت آگے تھے اور پورٹری میں بہت ایڈرس لیتے تھے وہ لوگ بعض وقتوں پورے اپنے خاندان کے ناموں کو پورٹرک فارم میں یاد کر لیا کرتے تھے اور اس کو پڑھتے تھے جسے ہم لوگ بلاد کہتے ہیں فوکس آنگٹ پیشیز تو وہاں پر ایک بہت بڑا اینویل فیئر لگا کرتا تھا مکہ کے اندر وہ اینویل فیئر جو لگتا تھا وہاں پر اس میں کلچر پروگرامز بھی ہوتے تھے جیسے آپ نے دیکھا بہت جب ہم پر نمائش لگتا ہے بہت بڑے میلے جو لگتے ہیں تو اس میں جو کئی دنوں تک چلتے ہیں تو ان میں بہت سے کلچر پروگرامز بھی ہوتے ہیں کوی سمیلن مشاعرہ اس طرح کی ڈانس کے پروگرام چلتے ہیں تو اسی طرح سے جو یہ اوقاز ایک اینویل فیئر تھا اس میں پویٹری کو لگ کر ایک بہت بڑا کانفرنس ہوتا تھا یعنی ایک کوی سمیلن مشاعرہ ہوتا تھا اس میں کچھ ججز بیٹھتے تھے ایڈجز کرنے کے لیے سارے شائر جو بلائے جاتے تھے پورے عرب سے وہ اپنی اپنی اشار کو اپنے شیر کو پڑھتے تھے جن کے شیر کو بیسٹ ایڈجز کیا تھا ان ججز دوارہ تو ان کے شیر کو بیسٹ ایڈجز کر دیا جانے کے بعد ان کے جو پویم ہوتے تھے اس کے چمڑے کی شیٹ پر پر لگ کر ان کا نام لگ کر اور خانے کعبہ کی باہر کی دیوال پر ٹانگ دیا کرتے تھے اب اگلے ایک سال تک یہ شخص جس کا یہ ٹنگا ہوا ہے یہ پورے عرب کا سب سے بڑا شائر مانا جاتا تھا تو اس پورے پروگرام کو اور اس پورے میلے کو اکاز کہتے تھے یہ بات بالکل آپ کو یاد رکھنی ہے اگلی بات جو کنڈیشن کے اطبار سے اگر بات کرے ہم لوگ تو جو مکہ ہے سیٹی آف مکہ جو اس وقت سعودی عربیہ میں ہے لیکن وہ عرب پرنسولہ تھا بہت ایمپورٹن سیٹی رہا وہ وہ ایمپورٹن سیٹی کیوں رہا ایک تو وہ ریلیجیس ہب بھی تھا عرب کا کیونکہ خانے کعبہ وہاں پر تھا اور خانے کعبہ ایک چیز سمجھ لیے گا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے خرابیاں آئیں تو اس میں لوگوں نے بودھ کو رکھ دیا آگلز کو رکھ دیا مرتی رکھ دی تو خانے کعبہ چونکہ وہاں عرب مکہ میں تھا تو ان کا ریلیجیس سینٹر پر تھا اور ریلیجیس سینٹر ہونے کی بنیاد پر وہاں پر ایک بہت 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 ٹیڈ وین کامورس کا ہب بھی کریئٹ ہو گیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو سلک روٹ چائنہ سے نکل کے یوروپ تک نکل لیا تھا جو آپ جانتے ہو کہ دنیا میں سب سے دا سلک جو پیدا ہوتا ہے چائنہ میں پیدا ہوتا ہے آج بھی ہوتا ہے تو شروعات اچھا ہوتا کیا ہے آپ کوئی چیز پیدا کرتے ہوگا اپنے آنکھ کھیتی باری میں تو آپ کے ضرورت سے کر زیادہ ہو آپ کی اوشکتہ سے کر زیادہ ہے تو آپ کرتے کیا ہو آپ اس کو بیش دیتے ہو یا کسی اور کو دے دو گے آپ تو چائنہ میں چونکہ جو ریشم پیدا ہوتا تھا وہ بہت زیادہ ہوتا تھا تو ان کی اپنی جو نیڈ تھی اس سے زیادہ تھا وہ تو وہ اس کو ایکسپورٹ کیا کر دیتے تو شروع میں یہ جو سلک کنسائنمنٹس ہوتے تھے یعنی ریشم کا جو پورا کا پورا خیپ نکلتا تھا وہاں سے سامان کے طور پر یہ جس روٹ کو پکڑ گیا دیتے لوگ اسی روٹ کو سلک روٹ کہا گیا یہ الگ بات ہے کہ بات کے زمانے میں آ کر اور بھی گوڈز کے کنسائنمنٹس اس سے جانے لگے اسی روٹ سے لیکن یہ مشہور ہوا سلک روٹ کے نام سے مکہ جو ہے سلک روٹ پلیس کرتا تھا اس وقت اب اس سے بات کیا ہوئی کہ مکہ چکی ریلیس سنٹر بھی تھا تو وہاں پر پیرین کومرس کے ادبار سے ایکسچینج کا بہت ہب بن گیا وہ تو مکہ کے لوگوں کی جو روزگار کی بات کریں آپ اگر ایکاننی کی بات کریں تو وہ جو بیس کرتا تھا وہ ٹیرین کومرس بیس کرتا تھا اس بات کو یاد رکھنی ہے کیونکہ جب ہم لوگ بات کریں گے سلح ہودے بھی آگی تو اس ٹائم اس کا ذکر آئے گا اس کی امپورٹنس اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا امپورٹن رہا اور کیا اس کے ساتھ ہائپننگ ہوا بعد میں تو اسی سلک روٹ میں آپ نے ایک چیز آپ کو پتا ہوگا آپ نہیں پتا تو سن لیجی آپ کہ اس سلک روٹ نے دنیا کو گلوبلائز کرانے میں ایک دنیا کو ایک دوسرے قریب لانے میں بہت امپورٹن رول پلے گیا اچھا آپ سب جانتے ہیں جب لوگ ٹریول کرتے ہیں تو ایک انسان جب ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتا ہے تو بہت کچھ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اس کی اسٹائل جو ہے پہننے کا کپڑے کا اٹائرز لباس اس کی فوڈ ہیبٹ اس کی زبان اس کی ٹیکنالوجی اس کا اپنا علم نالج یہ تمام چیزیں ایک دوسرے جگہ سے ایک جیسے دوسرے جگہ جاتی ہیں اور انٹریکشن ہوتا ہے جب دو کمیٹیز کا دو سیولیزیشن کا دو طرح کے لوگوں کا تو بہت کچھ ایک دوسرے سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو گلبلائز جو گلبلائز ورلڈ آج آپ کا ہے جس کو آپ گلبلائزیشن کہتے ہو تو دنیا کو گلبلائز کرنے میں جو بہت ہی بنیادی رول پلے کیا فرنڈمنٹل رول پلے کیا وہ سلک روڈ نے پلے کیا تو یاد آپ کو یہاں پر کیا رکھنا ہے وہ یاد یہ رکھنا ہے ایک چیز کہ سلک سلک روڈ کہاں ہوتا ہے سلک روڈ کہاں کیا ہو گیا اور تیسری بات کہ مکہ پری اسلامی پریڈ میں بھی یعنی پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی وہ ریلیجیس ایز ویل ایز پریڈ سینٹر آف ایرپس تھا کلیرے بات اب اگلی بات مکہ کے حوالے سے مکہ کے حوالے سے جو سٹی آف مکہ ہے تین چار باتیں سن لیے چونکہ ذکر یہاں پر چلنا ہے کنڈیشن کہ تو میں اس میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ایڈ آن کر دوں جیسے ایک بات تو یاد دکھنی آپ کو مکہ کے بارے میں کہ مکہ میں کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوا کوئی پرافیٹ ایکسپ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پرافیٹ آئے وہ دنیا کے دوسرے حصوں میں آئے مکہ میں کوئی پرافیٹ نہیں آیا مکہ میں صرف ایک پرافیٹ آئے اور ان کا نام پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری امپورٹنٹ بات سٹی آف مکہ کو قرآن میں مکہ نمس نہیں پکارا گیا بلکہ ام القرآن کہا گیا ام القرآن ام کے معنی مدر کے ہوتا ہے ام کے مطلب ماں کے ہوتا ہے ماتا کے ہوتا ہے اور قرآن کے مطلب حیبیٹیشن کے ہوتا ہے رہنے کی جگہ کے ہوتا ہے تو ام القرآن سے مطلب ہے مدر آف آل ہیبیٹیشن رہنے کی جگہوں کی ماں اور آپ سب جانتے ہو کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ مکہ ہے جہاں پوری دنیا سے مر جاتی ہے آپ سب نے حج کے بارے میں سنا ہوگا حج ایک فلی ویمیج ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا فلی ویمیج حج کے ٹائن پر پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں اور اسلام کے ماننے والے تقریباً ہر ریس میں ہیں ہر نیشنلٹی میں ہیں ہر جگہ ہیں تو پوری دنیا سمٹ کے مکہ میں شلی آتی ہے قرآن نے مکہ کو ام الخورا کہا یہ ایک بات یہاں تک نہیں ہے اگلی ایک ایمپورٹنٹ بات مکہ کی حوالے سے کہ جو اب مورن سائنس کا ریسرچ ہے جو اسٹرونومیگکل سائنس نے اسٹابلش کیا ہے کہ ورلڈ کا اگر سینٹر کی بات کی جائے گی تو دنیا کا سینٹر مکہ ہے اور بڑا کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کا سینٹر پوائنٹ خانے کعبہ کو مانا گیا ہے یہ ریسرچ جو اب تک سائنٹیفی ریسرچ اس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک اور بات مکہ کے حوالے سے کہ مکہ جو تھا وہ عرب کے تمام جو لوگ آتے تھے وہاں پر حج کرنے کے لئے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی حج پہلے بھی ہوتا تھا لیکن جو اب حج ہوئے اس طرح سے نہیں کچھ اور ان کے طریقے تھے حج کے مطلب زیارت کے ہوتا ہے مطلب کسی چیز دیکھنے کے ہوتا ہے خانے کعبہ کے پاس آتے تھے لوگ ایک بڑی برائی کیا تھی کہ بعض اوقات لوگ بلکل ایسے بھی کرتے تھے کہ نیکڈ ہو کے ایک توافیہ کرتے تھے مکہ پہنچ کے یہ برائیوں میں سے تھی ٹھیک ہے اب ایک بہت امپورٹن بات کہ جو آب زمزم جسوں کہتے ہو The water of زمزم یہ مکہ میں ہی ہے خانے کعبہ کے قریب ہیں اس کو بھی یاد رکھنا ہے اب ہم لوگ یہاں بات کرتے ہیں کہ جو condition women کی خراب تھی اس کو بعد میں صحیح کیسے ہوا یہ اور اس کو ہم لوگ انڈین کانٹیکس میرے دیکھتے ہیں اگر تو آپ کو سن کے یہ بات شاید حیرت ہو کہ انڈیا میں اگر religious community کی بات کی جائے تو سب سے best sex ratio کسی کا ہے تو اسلام کے ماننے والوں کا ہے مسلمانوں کا ہے انڈیا میں best sex ratio یعنی لنگا انعپاق ایک ہزار لڑکوں پر لڑکیوں کا اگر انعپاق دیکھا جائے گا تو best جو ہے وہ انڈیا میں مسلم کا ہے اسلام کے ماننے والوں کا ہے یہ تبدیلی یہ جو پورا اندکار تھا اس اندکار میں چراغ لے کر روشنی لے کر جو آئے وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اچھا انہوں نے women کے اعتبار سے کیا اسی چیز کی جو ان کے condition اور فرق پڑا آگے ہم لوگ اور پڑھیں گے ڈیٹیل سے جو ہم لوگ پرافیٹ کی بات کریں گے لیکن یہاں پہ ایک بات سندے چھلیے ہم نے ابھی کہا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے سب نہیں لیکن اچھے خاصے لوگ ایسے تھے جو کرتے تھے تو برائی تھی women کی condition بہت اچھی نہیں تھی the condition of women was pathetic خراب حالات تھے ان کے بزابتے غلام کی حیثیت سے عورتیں دنیا کی تمام جگہوں پر بیچی اور خریدی آتی تھی women کو as a article لوگ لیتے تھے سامان کے طور پر لوگ اس کو treat کرتے تھے یہ صرف عرب کی بات نہیں تھی اس وقت پورے دنیا کی تھی ان کو جو عزت ملی وہ کیسے ملی اب یہاں سے تین باتیں سن لیئے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوپر ہی revelation ہوا قرآن کا قرآن پاک نے لڑکی کو بیٹی کو اس کے ماں باپ کے وراثت میں اس کے ماں باپ کے property میں حصہ دیا یعنی لڑکی کو property right دیا گیا آپ سب جانتے ہو society میں property right کا پر رول ہے کیسے رول ہے ایک انسان جس کے پاس property نہیں ہوتی ہے پیسہ نہیں ہوتا ہے لوگوں کا اس کو دیکھنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے لیکن کوئی انسان بڑے کار سے آ رہا ہو بہت پیسہ روپیہ ہے بہت بڑی property بہت بڑا دولت بہت بڑی زمین ہے تو اس آدمی کو دو لوگ دوسرے نگاہ سے دیکھتے ہیں یعنی social status اگر بات کی جائے تو بہت حد تک ہمارے آپ کے سماج میں property define کرتی ہے کہ آپ کا social status کیا ہے جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے ہونا تو آپ کی عزت یا آپ کا status character کے بنیاد پہنچہ چاہیے چاریتر یا کردار کے بنیاد پہنچہ چاہیے لیکن عام طرف ہوتا یہی ہے کی property تو پہلی بات قرآن نے property write دیا اب ظاہر سی بات ہے قرآن کا جو نزول ہو رہا ہے جو revelation ہو رہا ہے وہ profit پر ہو رہا ہے profit محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے تو یہ پہلی بات دنیا کے کسی بھی religion کو آپ دنیا کے کسی بھی religious text کو آپ پڑھ لیجئے کسی بھی religion نے لڑکی کو اپنے ماں باپ کے وراثت میں لڑکی کو اپنے ماں باپ کے property میں property write نہیں دیا ہے religious طور پر اگر دیکھا جائے religious text اگر بات کی جائے تو اسلام وہ مذہب ہے جس نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک میں بذارتے لڑکی کو اس کے property اس کے ماں باپ کے property میں property write دیا تو جب کسی لڑکی کے پاس property ہوگا تو automatically آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا social status enhance کرے گا بہتر ہوگا دوسری important بات Prophet Muhammad ﷺ نے کہا کہ کسی انسان کی ایک بچی دو بچی بچیاں پیدا ہوتی ہیں اگر ان کی صحیح طریقے سے پرورش کر کے ان کی پالن پوشڑ کر کے ان کی شادی کرا دیتا ہے وہ شخص جن کی وہ بچیاں ہیں تو ان کی جنت کی paradise سورگ میں جانے کی guarantee یا ذمہ داری یا زمانت میں لیتا ہوں تو آپ سب جانتے ہیں اسلام کے ماننے والوں کے لیے آخرت کے دنیا کا یقین ایک بہت important aspect ہے ہم already آپ سے discuss راچو گئے ہیں تو جس کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم کا معاملہ ہے وہ اپنی بچی کے ساتھ گربڑی کیسے کر سکتا ہے کیونکہ Prophet نے جنت کی زمانت اولاد کے تبار سے لڑکی کو لے کر لیا لڑکے کو لے کر نہیں لیا تو ایک چیز یہ تھی جس نے مسلمانوں میں لڑکیوں کو لے کر جو عزت ان کی بڑھائی اس چیز نے ان کی عزت کو بڑھائی اب اس کا impact دنیا کے تمام society پر ہوگا تمام civilization پر ہوگا وہ ایک الگ بات ہے لیکن Prophet کے طرف سے کیا کہہ رہے وہ سلیہ تیسری important بات Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے حدیث من saying so Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے Prophet نے کہا کہ ماں کے قدموں کی نیشے جنت ہے اب اگر ماں کے قدموں کی نیشے جنت ہے تو میری ماں ہو چاہے آپ کی ماں ہو دنیا میں ساری ماں جو ہوتی ہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی point of time پر وہ بچی ہوتی ہیں ایک بچی ہی کبھی ماں بنتی ہے تو جس بچی کے اندر یہ potential ہے کوئے ماں بننے کی حیثیت سے اس کے قدموں کی نیشے جنت ہوگی تو آپ سوچیں اس کا حیثیت سے کتنا بڑا ہے تو اس کو کیسے مار سکتے ہیں وہ ان چیزوں نے ریلیجیس ٹیکسٹ میں قرآن میں دوسری بات لڑکی کے بنیاد پر اس کی پربرش اس کے پالنگ پوشن کے بنیاد پر جنت کی زمانت کی بات اور تیسری چیز کی ماں کے قدموں کی نیشے جنت ہے ان تین چیزوں نے عالم اسلام کے اندر عورت کی عزت کو جو بلکل اس وقت لڑکھاتی ہوئی حالات میں تھی عورتیں ان کی عزت کو اٹھا کے بلکل آپ کہہ سکتے کہ آسمان پر یہاں پر ایک بات سن دے چلیے گا لوگ کہتے کہ ہمیں آزادی چاہیے ہمیں آزادی چاہیے absolute freedom کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے you can not enjoy an absolute freedom why because absolute freedom can create a many problem every freedom is provided by with certain limitations ہر آزادی کسی نے کسی دائرے کے ساتھ ملتی ہے مثال کے طور پر ایک ادھار دے رہا ہوں ایک example ہم سب آزاد ہیں ہم سب آزاد ملک میں ہمارا ملک آزاد ہیں اگر میں آج چاہوں کہ ایک آرمی بنا لوں اپنی آرمی تو کیوں بنا سکتا ہوں نہیں بنا سکتا میں کیوں کیونکہ ہمارے کنٹری کے آرمی ہے اسٹیٹ ویڈن اسٹیٹ کی ریٹ نہیں ہو سکتا ہے یعنی ہماری فریڈم ایسوروٹ نہیں ہے دنیا میں کسی کی فریڈم ایسوروٹ نہیں ہوتی ہے یہ جو بہت سال لوگ آج بکھیڑا بچا رہے ساتھ کی عورتوں کے آزادی مردوں کے مطلب کیا سمجھنا ہوگا تو یہاں پر میں کسی سے نفرت کو لے کر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میرا اپنا یہ کہنا ہے کہ لیمیٹیشن کے ساتھ ہی آزادی ہوتی ایک بانڈری کے ساتھ ہی آزادی ملتی یہاں ایک بات لیکن ضرور کہنا چاہوں گا میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی آزادی اور جو عزت عورت کو دے دی کبھی بھی کسی زمانے میں بھی کسی سوسائٹی کسی بھی سیولیزیشن کی عورت اگر اس دائرے سے باہر نکل کے جو پروفیٹ دائرہ بنا کے آپ کو آزادی دی آپ کو عزت دی اگر اس سے باہر نکل کے کوئی لڑکی آزادی ڈھوننے کی کوشش کرتی ہے اگر تو یا تو برباد کر بھی جائے گی یا برباد ہو جائے کیونکہ میں نے اس کو سوچ ہے ضرور کہ ایبسلوٹ فیڈم جو کنڈیشن آف ویمن تھا اس کو بہت الیویٹ کیا ان کو ایک بائزت آنریبل لائف دیا اور پھر اسلام کے ماننے والوں کا امپیکٹ دنیا کے دوسرے سیولیزیشن تک بھی پہنچا کچھ جگہوں پر جہاں انہیں داریکلی رول کیا وہاں پہنچا اور کچھ جگہوں پر جہاں ان سے کانٹیکس دوسرے سیولیزیشن کے ہوئے تو ایکسچینج آف آئیڈیاز کی پہنچا تو یہ کچھ امپورٹن باتیں تھیں جو خاص ارد کنڈیشن کے اعتبار سے سمجھنی ضروری تھی آپ لوگ کا بہت شکریہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر آتے رہیں اور ان ویڈیوز ہوں گا کہ آپ اس کا آنسر کمنٹ باکس میں آکے دیں سوال آپ سے یہ ہے کہ خانے کعبہ کے اندر کتنے بوت رکھے ہوئے تھے آپ لوگ بہت شکریہ 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 شکریہ